بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتان پبلی سکول اینڈ کالج کی جانب سے جماعت نہم میں میں ہوں ہمیرا ایرم لیئر سٹوڈنٹس ہم نے گزشتہ لیکچر میں سورین فال رکو نبس سیون کی دورائی کی تھی اور آج کی کلاس میں ہم احادیث نمبر سکس اینڈ سیون کا متعلیہ کریں گے سب سے پہلے حدیث کا لفظی وبا محابرہ ترجمہ پڑھایا جائے گا مختصر تشریح ساتھ ساتھ کی جائے گی تشریح کی بک سے ریڈنگ ہوگی اور اسی کے ساتھ تشریح سے جو مختصر سوالات بنیں گے ان کی وضاحت کی جائے گی پین یا پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور مختصر سوالات اور امسی کیوز کو انڈر لائن کریں اسلامیات بک پیج نمبر 50 اور 51 اوپن کریں حدیث نمبر سکس من احب للہ وابغزل اللہ وآعطال اللہ ومن عللہ فقد استکملال ایمان من جس نے احبہ محبت کی للہ اللہ کے لئے جس نے اللہ کے لئے محبت کی وابغزل اللہ اور بغز رکھا یعنی دشمن رکھی للہ اللہ کے لئے وآعطال اللہ اور اللہ کے لئے عطا کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے دیا ومن عللہ اور روکا للہ اللہ کے لئے فقد استکملال ایمان پس تحقیق استکملہ مکمل کر لیا الیمان اپنا ایمان جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے بغز رکھا اور اللہ کی رضا کے لئے عطا کیا اور اللہ کے لئے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے چار اصول بیان کیے گئے ہیں نمبر ون انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے ماں کی محبت ایک مثالی محبت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے تو بندے کا بھی اخلاقی فرض ہے کہ وہ جس سے محبت کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے دوست کون لوگ ہیں پیغمبر انبیاء صحابہ کرام شہدہ مجاہدین صدیغین اولیاء اولیاء اللہ اور حلال روزی کمانے والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں Dear students آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید پھر بھی انبیاء اور شہدہ حالانکہ انبیاء اور شہدہ کا مرتبہ کس قدر بلند ہے لیکن وہ قیامت کے دن ان کے مرتبے پر رشک کریں گے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتے دار بھی نہ تھے اور نہ آپس میں مالی لیندین کرتے تھے یعنی نہ کوئی ان کا آپس میں کاروبار تھا نہ کوئی بزنس تھا بلکہ صرف اور صرف خدا کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ کی خاطر محبت کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ کر محبت کرے اور اس محبت میں کسی قسم کی ذاتی غرض یعنی لالچ وغیرہ نہ ہو مثلا کسی مومن سے صرف اس کے لئے محبت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے اور کسی عالم دین سے صرف اس لئے محبت کرے کہ وہ دین کی تعلیم دیتا ہے پوائنٹ نمبر دو دیکھیں کسی سے بوز یعنی دشمنی رکھے تو محض اللہ تعالیٰ کے لئے یہاں بوز اور دشمنی کرنے کا میعار بتایا گیا ہے کہ مومن کو کسی انسان سے ذاتی دشمنی یعنی بوز نہیں ہوتا اس کا بوز صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ہی دشمنی کرتا ہے اللہ کے دشمن کون لوگ ہیں اللہ کے دشمن مثلا کفار جو اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو جھٹھلاتے ہیں اسی طرح مومن ایسے لوگوں سے دوستی نہیں بلکہ دشمنی رکھتے ہیں ایسے لوگوں میں خواہ کوئی قریب بھی رشتہ دار دوست بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو حقیقی مومن ان سے دشمنی رکھتا ہے نمبر تھرڈ پوائنٹ دیکھیں کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے یعنی کسی کو کچھ دے تو اللہ تعالیٰ کے لئے دے مومن جب بھی کوئی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے تو اس سے اس کی غرض یعنی اس کے دینے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے نہ کہ ریاقاری دکھلا نہ کوئی ذاتی مفاد وغیرہ ٹھیک ہے اور نمبر فور پوائنٹ دیکھیں کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ تعالیٰ کے لئے کسی کی امداد روکنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہونی چاہیے مثلا کسی رشتہ دار کو زکاة دی جائے تو مگر جب پتہ چلے کہ اس کے مالی حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں تو اب وہ زکاة لینے کے قابل نہیں رہا تو اس کی مدد بند کر کے کسی اور مستحق کو دینی چاہیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہاتھ روکنا ہو گیا یہ کسی دوست کو مالی امداد دی جاتی ہو اور پتہ چلے کہ وہ اس مالی امداد کو برائی کے راستوں میں خرچ کرتا ہے مثلا شراب نوشی کرتا ہے جوہ کھیلتا ہے مثلا وغیرہ وغیرہ اب بکی تشریح دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چاروں عامال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا اب یہاں پر ہمارا ایک شورٹ کوسن بن سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن عامال کو تکمیل قرار دیا ہے کس کی تکمیل قرار دیا ہے کن عامال کو تکمیل قرار دیا یعنی ایمان کی یعنی ان چاروں عامال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بہت محبت رکھتا ہے تو لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو رکھے اب یہاں پر ایک شورٹ کوسن بن سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنائے دنیا میں جس سے محبت رکھے تو محض اللہ کی رضا کے لئے اس کے علاوہ اول تو کسی سے بوز نہ رکھے اور اگر کسی سے بوز ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند فرماتا ہے لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں اب یہاں پر بھی ایک شورٹ کوسٹن ہمارا بن سکتا ہے کہ اگر انسان کسی سے بوز رکھے تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے تو اس کا انسر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کسی سے بوز رکھے تو اس کی بنیاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں یعنی کسی کو مال دیں انڈرلائن کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری اور دنیاوی غرض نہ ہو ریاکاری اور دنیاوی غرض ریاکاری سے مضلات کیا ہے دکھلاوہ دنیاوی غرض یعنی ذاتی مفاد نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو اب یہاں پر بھی شورٹ کوسٹن دیکھیں کہ حدیث نوی کے مطابق کس کو مال عطا کرنے کی کسی کو مال عطا کرنے کی کیا وجہ ہے ہونی چاہیے یعنی اس کا انسر کیا بنے گا ہمارا کہ اگر ہم کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری اور دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور اگر کسی سے ہاتھ رکھیں تو محض اس لیے کہ اسے اللہ نے ہاتھ رکنے کا حکم دیا اور یہاں پر بھی ایک شورٹ کوسٹن ہمارا بن سکتا ہے کہ حدیث نوی کے مطابق کس وجہ سے کسی کو مال عطا کرنے سے ہاتھ رکھ لینا چاہیے تو اس کا انسر بھی یہ ہے کہ کسی سے ہاتھ رکھیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ رکنے کا حکم دیا ہے چلیں اب دیکھیں حدیث نمبر سیون لئیسہ منا ملم یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا لئیسہ کا مطلب ہے نہیں ہے منا ہم میں سے ملم وہ لم یرحم جو رحم نہ کرے صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر ولم یوکر اور نہ یوکر احترام کرے کبیرنا ہمارے بڑوں کا اب اس حدیث میں بھی بچوں کے ساتھ رحم کرنے اور بزرگوں کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ڈیر سٹوڈنٹس اس حدیث مبارکہ میں چھوٹوں سے مراد ہے عمر میں چھوٹے کم عمر یعنی بچے اور بڑوں سے مراد ہے عمر میں بڑے یعنی عمر رسیدہ لوگ یعنی بزرگ وغیرہ اب اس حدیث مبارکہ میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بڑوں کا فرض ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور بچوں اور نوجوانوں کا فرض ہے کہ وہ بزرگوں کے ساتھ عزب و احترام سے پیش آئیں اس حدیث کے دو حصے ہیں نمبر ون چھوٹوں پر شفقت اور نمبر دو بڑوں کا احترام چھوٹوں پر شفقت حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالی رحم نہیں کرتا اس پر جو رحم نہیں کرتا لوگوں پر دیر سٹوڈنٹ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر رحم کی بہت سی مثالیں موجود ہیں چند ایک میں یہاں ذکر کرنا چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں سے بے حد شفقت سے پیش آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے بچوں کے ساتھ دونے لگاتے موسم کا نیا پھل مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے کو دیتے سفر سے جب واپس تشریف لاتے تو راستے میں ملنے والے بچوں کو اپنی سوارے پر بٹھا لیتے سجدہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک پر سوار ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدے سے نہ اٹھتے جب تک وہ نیچے نہ اتر جاتے اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو پیار کر رہے تھے تو ایک بدو اقرہ بن حابس یعنی ایک دیہاتی بدو کا مطلب ہے دیہاتی آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں اور میرے دس بچے ہیں اور میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے محبت چین لی ہے تو میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اب حدیث کا دوسرا حصہ بڑوں کا احترام بڑے عزت و تقریم کے حق دار ہوتی ہیں جیسے بڑوں کا فرض ہے کہ چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں اسی طرح چھوٹوں نوجوانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ بڑوں سے عزت و احترام سے پیش آئیں اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بڑوں کی عزت کرو ان کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں اور چھوٹوں کی بھی عزت کرو کیونکہ ان کے گناہ تم سے کم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران بچوں اور بڑوں کو قتل کرنے سے بھی منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں سے بہت نرمی سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و برکت تمہارے بڑوں بزرگوں کے ساتھ ہے یعنی ہمارے گھروں میں جو برکت ہے وہ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے آدمی کی دعا رد کرنے سے شرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے جب بھی کوئی مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں کھڑے ہو جاتے عزت حریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا دیتے اور ان کا بھرپور استقبال کرتے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بڑوں سے عزت و احترام سے پیش آئیں اب ہم بک کی تشریح کی ریڈنگ کرتے ہیں انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے اللہ کی صفات کا مذر ہونا چاہیے اس محنہ پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے یہاں پر ہمارا ایک شورٹ کوسٹن بن سکتا ہے کہ انسان سے کس بات کی توقع کی گئی ہے کیا ہے اس کا انسر ہے کہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے کول اور فیل سے ان کا اظہار بھی کرے کول سے مراد انسان کی موں سے نکلی ہوئی بات ہے اور فیل سے مراد اس کا کام ہے جو پریکٹیکلی اس نے کیا ہے نیکس دیکھیں مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے یعنی انصاف کرنے والا ہے اس لئے انسان عدل کرے یعنی انصاف کرے ایک دوسرے کے درمیان اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی غلطیوں اور کتاہیوں کو درگزر کرتا ہے اگنور کرتا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسروں کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے انڈرلائن کریں خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے اب یہاں پر ایک شورٹ کوسن ہمارا بن سکتا ہے کہ رحم کرنا کس کی غالب صفت ہے تو کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے رحم کے زیادہ حق دار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں یہاں پر بھی ایک شورٹ کوسٹن ہمارا ہو سکتا ہے کہ رحم کے حق دار کون ہوتے ہیں تو رحم کے حق دار کون ہوتے ہیں ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم بڑے عزت و تقریم کے حق دار ہوتے ہیں انڈرلائن کریں اور یہاں پر بھی ہمارا ایک شورٹ کوسٹن بن سکتا ہے کہ بڑے بالعموم کس چیز کے حق دار ہوا کرتے ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاقید کے ساتھ اشارت فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں یعنی وہ میرے سائے شفقہ سے محروم رہے گا یہاں پر بھی ایک شورٹ کوسٹن بن سکتا ہے کہ کون سا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے شفقہ سے محروم رہے گا بچوں کو مناسب تعلیم و تربیہ سے محروم رکھنا انہیں شفقت سے محروم رکھنا ہے یہ بھی شورٹ کوسٹن ہے بچوں کو مناسب تعلیم و تربیہ سے محروم رکھنا کیسا عمل ہے کیسا عمل ہے کہ بچوں کو مناسب تعلیم و تربیہ سے محروم رکھنا انہیں شفقت سے محروم رکھنا ہے یعنی پیار سے محروم رکھنا ہے نیکس دیکھیں ظلم یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی بجائے انہیں چھوٹی سی عمر میں جسمانی مشکت کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے اب یہاں پر ایک ہمارا شورٹ کوسٹن بچوں پر ظلم کی کوئی ایک صورت لکھیں تو کون سے صورت ہو سکتی ہے کہ بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم کرنا بھی ظلم کی ایک صورت ہے اس لئے ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا فرض پورا کریں اب یہاں پر ایک شورٹ کوسٹن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا فرض پورا کرنا چاہیے نوٹ ڈیر سٹوڈنٹس اب بڑھتے ہیں اپنے زیمیہ کام کی طرف مختصر سوالات حدیث نمبر سکس کوسٹن نمبر ون تکمیل ایمان کے سلسلے میں ارشاد نبوی تحریر کریں ارشاد نبوی تحریر کریں اب یہ حدیث نمبر سکس کی ٹرانسلیشن اس میں آئے گی کوسٹن نمبر ٹو تکمیل ایمان کے کتنے اصول ہیں اور کون کون سے ہیں تکمیل ایمان کے چار اصول ہیں اور وہ کون کون سے ہیں وہ آپ کو آپ کی تشریح سے پہلے بلکہ تشریح میں تشریح کے سٹارڈ میں وہ پوائنٹس دیئے گئے ہیں فور پوائنٹس نمبر تھری ریاکاری اور دنیاوی غرص سے کیا مراد ہے ریاکاری اور دنیاوی غرص ریاکاری سے مراد دکھلاوہ اور دنیاوی غرص سے مراد دنیا کا لالچ جزاتی مفاد وغیرہ ہے کوسٹن نمبر فور جب اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنائی کوسٹن نمبر فائیو ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت اور الفت کے بارے میں کیا حکم ہے ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت اور الفت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کی محبت اور الفت محض اللہ کی رضا کے لئے ہونی چاہیے کوسٹن نمبر سکس اگر انسان کسی سے بوز رکھے تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے اگر انسان کسی سے بغض رکھے تو اس کی بنیاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے لہذا جب کسی سرکش اور ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں کوشس نمبر سیون حدیث نبوی کے مطابق کسی کو مال عطا کرنے کی کیا وجہ ہونی چاہیے اگر کسی کو ہم مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری اور دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے حدیث نبوی کے مطابق کس وجہ سے کسی کو مال عطا کرنے سے ہاتھ روک لینا چاہیے اگر ہم کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکیں تو اس لیے روکیں کہ اللہ نے ان سے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے اب حدیث نمبر سیون کے شورٹ کوسچن دیکھیں کوسچن نمبر ون چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت کے بارے میں حدیث نبوی کا مفہوم لکھیں حدیث مبارکہ ہے وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اس حدیث مبارکہ میں بچوں کے ساتھ رحم کرنے اور بزرگوں کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اب چھوٹوں سے مراد عمر میں چھوٹے کم عمر بچے وغیرہ ہیں اور بڑوں سے مراد عمر میں بڑے یعنی بزرگ وغیرہ کوسچن نمبر ٹو انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے کس کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے جواب اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے کوسچن نمبر تھری انسان سے کس بات کی توقع کی گئی ہے انسان سے کس بات کی توقع کی گئی ہے انسان سے اس بات کی توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے کال و فیل سے ان کا اظہار کرے مثلاً اگر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ آدل ہے تو انسانوں کے بھی چاہیے کہ وہ بھی عدل کریں کوسچن نمبر فور رحم کرنا کس کی سب سے غالب صفت ہے رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے قوصے نمبر 5 رحم کے حق دار کون ہوا کرتے ہیں رحم کے حق دار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں قوصے نمبر 6 بڑے بلعموم کس چیز کے حق دار ہوا کرتے ہیں آنسر بڑے بلعموم عزت و تقریم کے حق دار ہوتے ہیں قوصے نمبر 7 کون سا شخص آف صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے شفقت سے محروم رہے گا یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں یعنی وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے شفقت سے محروم رہے گا قوصے نمبر 8 بچوں کو مناسب تعلیم و تربیہ سے محروم کرنا کیسا عمل ہے یعنی بچوں کو مناسب تعلیم و تربیہ سے محروم رکھنا شفقت سے محروم رکھنا ہے قوصے نمبر 9 بچوں پر ظلم کی کوئی ایک صورت لکھیں بچوں کو مناسب تعلیم و تربیہ سے محروم رکھنا بھی ظلم کی ایک صورت ہے کوسٹن نمبر ٹین آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا فرض پورا کریں Dear students درج بالا حدیث سکس اینڈ سیمت کا ترجمہ تشریح اور مختصر سوالات لیکچر کی مدد سے لکھیں اور یاد کریں اللہ حافظ